بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس میکرو سوفٹ ایکسل فارمولاز کے ایک نیو ویڈیو سیریز کے ساتھ میں ہوں زین آج سے ہم جو ایکسل فارمولاز کی ویڈیو سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو سیریز میں ہم ڈیٹ این ٹائم سے ریلیٹیڈ تمام فارمولاز کو سیکھیں گے اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے ریبن میں سے فارمولاز کی ٹیپ میں جانا ہے تو یہاں پر آپ کو تمام فارمولاز جو ہیں ایکسل میں جو اویلیبل فارمولاز ہوتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ کیلیگریز ملیں گی اور جیسے فارمول میں اس پر اگر کلک کرتا ہوں تو میتھ این ٹریگرومیٹری سے ریلیٹیڈ فارمولاز میں ملیں گے اگر یہاں پر کلک کروں تو ڈیٹ این ٹائم سے ریلیٹیڈ فارمولاز ملیں گے یہاں پر کلک کروں تو ٹیکس سے ریلیٹیڈ فارمولاز میں ملیں گے ٹیکس سے ریلیٹی جتنے بھی فارمولاز آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ڈراپ ٹراؤن لسٹ میں ان تمام پر ہم نے اپنے ویڈیو لیکچرز بنا کر اپنے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ تیکس سے ریلیٹر یہ تمام فارمولہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مارے یوٹیوب کے چینل پر جائیں اور وہاں پر جا کر ان ویڈیو لیکچرز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا لنک نہیں مل رہا تو آپ مارے فیس بک کے پیج پر جائیں یہ جو ہمارا فیس بک کا پیج لکھا ہوا ہے یہاں پر جائیں یہاں پر جانے کے بعد آپ وہاں پر ویڈیو والا ایک بٹن ہوگا وہاں پر پریس کریں تو آپ مارے یوٹیوب کے چینل سے ریڈریکٹ ہو جائیں گے اوکے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ریلین ٹائم کے فارمولہ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ڈیفرنٹ فارمولہ ہیں یہ تقریباً ٹوانٹی فارمولہ ہیں ان ٹوانٹی فارمولہ میں سے آج جو ہم فارمولہ سیکھیں گے ان میں فرس فارمولہ ہے ناؤ کا دیس سیکنڈ فارمولہ ہے جی ٹوڈے اور تھرڈ فارمولہ اس میں ٹی ڈی یہ تین فارمولہ ہم اس میں آج سیکھیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ فارمولہ یوز کرنا سکھاؤں چونکہ یہ بہت ہی بیسک فارمولہ ہیں بہت ہی سمپل سے فارمولہ ہیں لیکن تو اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ کنسپٹ کلیر ہو جانا چاہیے کہ یہ فارمولہ آخر کیوں یوز کی جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک ایک اگزیمپل اگزیمپل شیٹ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ایک اگزیمپل شیٹ ہے ایک سیل رپورٹ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹوڈے نومبر انیس یہاں پر فارمولہ لگے ہوئے ہیں اگر میں اسی فائل کو کلوز کروں اور اپنے فولڈر میں جاؤں یہ دیکھیں یہاں پر یہ فائل رکھی ہوئی ہے میں نے اور یہاں سے میں ڈیٹ چینج کر دوں سولہ کر دیتا ہوں اوکے کروں ریفریش کروں تو دیکھیں جو یہاں پر ڈیٹ تھی وہ چینج ہو گئی ہے میں نے یہاں پر ایک فارملا لگایا ہو ہے جسی طرح ہمارے سسٹم کی ڈیٹ چینج ہوتی ہے یہاں پر ڈیٹ آٹومیٹیکلی چینج ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کا اگر کمپیوٹر ہے دس پندرہ دن بند بھی رہے لیکن پند کرنے کے بعد آپ جب بھی اس کو اون کریں تو اس میں جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتی ہے جو بھی سسٹم کی ڈیٹ ہوگی ہمارا ایکسل کا فارملا ہمارے سسٹم کی ڈیٹ کو یہاں پر پرنٹ کروا دے گا تو یہ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہماری فائلز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم شیٹس بزنس ورک میں یوز کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی روز کے روز اس میں ڈیٹ چینج نہ کرنی پڑے بلکہ آٹومیٹیکل اس کی ڈیٹ چینج ہو جائے تو اس کے لیے ہم یہاں پر یہ فارملاز یوز کرتے ہیں اس طرح کے بیسک فارملاز ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ٹی ڈی کا فارملا یوز ہو اگر آپ یہاں پر جائیں اور یہ یہاں پر چیک کریں تو ٹی ڈی کا فارملا یوز ہو اگر یہاں پر جائیں تو ٹوڈے کا فارملا یوز ہو اس لیے ان فارملہ سے بینفیٹ ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہماری ورکشیرز ہوتی ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بزنس ورگ یا کوئی بھی افیشل کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ پرابلم پر یہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی کہ ڈیلی ہم اس کی ڈیٹ چینج کریں جیسے جیسے سسٹم کی ڈیٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس میں جو ڈیٹ ہوتی ہیں وہ خود بہ خود اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں اوکی جی تو ان فارملہ کو یوز کرن کا میتھڈ کیا ہے آپ نے جانا ہے فارملہ میں یہ دیکھیں نو کا فارملہ جو ہوتا ہے نا اگر آپ یہاں پر کلک کریں اس کو سب کو میں پہلے جنرل کر دیتا ہوں یہاں سے اس کی جو فارمیٹنگ ہے یہ جنرل فارمیٹنگ کر دی آپ دیکھیں تمام سیلز کی فارمیٹنگ جو ہے جنرل ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے is equal to now جب آپ نو کے فارملہ کو use کریں تو بریکٹ کو سٹارٹ سٹارٹ کرنے کے بعد بریکٹ کو کلوز کریں اور انٹر کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اس نے سب سے پہلے ڈیٹ لکھ دیا اور اس کے بعد اکیس اٹھاون لکھ دیا اس نے ٹائم مطلب نو بج کر اٹھاون منٹ ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ٹائم یہی ہے جو اب بھی کرنٹ ٹائم ہوگا اور جو کرنٹ ڈیٹ ہوگی ناو کا ہمارا جو فارملہ آتا ہے وہ ہمیں سامنے پرنٹ کر کے شو کروا دے گا اور سیکنڈ فارملہ ہے تی ڈی والا is equal to تی ڈی لکھنا ہے آپ نے اور انٹر کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں جنرل نمبرز آئیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو تو ہماری ڈیٹ ہے نا جیسے آج ہماری ڈیٹ ہے سولہ تو ہمارے پاس یہاں پر سولہ آئے ٹی ڈی کا فارملہ بیسکلی ہمیں ٹوٹل ڈیز بتاتا ہے کہ ابھی تک ڈیز کتنے گزر چکے ہیں ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیز کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہے سن انیس سو سے سن انیس سو کی یکم ڈیٹ سے یہ ڈیز کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہے تو ابھی تک جو ڈیز ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں فورٹی تھری تھاؤزن این فیفری فائیو تو اس کو اگر ہم نے کنورٹ کرنا ہو ڈیٹ میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ نے کسٹم میں جانا ہے کسٹم پر کلک کرنا ہے کسٹم پر کلک کرنے بعد کسٹم میں جانا ہے یہاں جانا ہے آپ نے اور یہاں سے آپ نے ڈی والا یہ دکھیں یہ ڈی لکھا ہوگا ہے اس کو سلیک کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر سکسٹین آگیا ہے اور آج ڈیٹ بھی اتنی ہے سولہ ڈیٹ ہے آج اسی طرح ہمارا جو تو ڈی والا فارملہ ہے اسی طرح ہمارا جو ڈی اے و آئی تو ڈی لکھنا ہے بریکٹ سٹار بریکٹ کلوز کرنے یا انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آج کی ڈیٹ پرنٹ ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ٹوٹل ڈیٹ لکھی ہوئی نہ آئے بلکہ یہاں پر صرف منتھ لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سیم اسی طرح کسٹم میں جائیں گے یہاں پر کلک کریں گے موڈ نمبر فارمیٹس میں جائیں گے کسٹم کو سلیک کریں گے کسٹم کو سلیک کرنے کے بعد اس کو ڈریک کر کے نیشے لے کے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر جائیں گے آپ اور ڈپل ایم لکھا ہوا ہے اس کو سلیک کر کے آپ اکے کردیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر نومبر سلیکٹ ہو نومبر آگیا ہے آپ اس کو ایک بار سیف کر لیں فائل کو اور اگر میں اس فائل کو کلوز کروں یہاں پر دیکھیں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے سکسٹین نومبر اور میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں فرض کریں کہ میں نے اپنا کمپیوٹر جائے وہ آف کر دیا ہے اور میں میں نے کچھ دن بعد یا ایک منت بعد میں نے اس کو اوپن کیا ہے دسمبر یکم کو میں نے اس کو اوپن کیا میں اس کی ڈیٹ چینج کر رہا ہوں اوکے کیا اوکے کیا یہ دیکھیں اپ ڈیٹ ہو گئی اس کی ٹین پی ایم ٹائم ہے اس کا اور یکم بارہ دوزہ سترہ اس کی ڈیٹ ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جو ہماری وہ فائل ہے اس میں وہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہم نے اس کو ڈبل کلک کیا اپن کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر دسمبر اور یکم ایک یہ آٹومیٹیکل یا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اسی طرح ہم ناو ڈیٹ اور ٹوڈے کے فارمراز کو اپنی جو ورکشیٹ ہوتی ہیں بزنس ورکشیٹ اوفیشل ورکشیٹ ان میں یوز کر سکتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بار بار اپنی ٹائم یا ڈیٹ یا منت چینج نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ آٹومیٹیکل سسٹم کی ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے اگر آپ ہماری یہ ایکسل کی فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک کے لنک فیس بک کے پیج پر جائیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک لنک دیا گیا ہے یا پھر آپ ہماری بلوک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید امپروف کریں اس میں کوئی چیز آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو موسیقی